بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپورٹس ٹوریز کے ساتھ میں ہوں بابر خان اور ہم آپ کے لئے آج پھر بہت ساری اپ ڈیٹس لے کر آگئے ہیں پی ایسل ڈرافٹ کے حوالے سے بھی جو پی ایسل میں ٹریڈز چل دیا ہے اس کے حوالے سے بھی اور پاکستان ٹیم ٹول ٹو آسٹیلیا کے حوالے سے بھی پاکستان ٹیم آسٹیلیا پہنچ گئی ہے اور ایک دن کا آرام کرے گی تین تاریک سے وہ اپنی ٹریننگ کا آہاز کرے گی جس کے بعد انہوں نے پھر آگے پ پاکستان ٹیم کی اچھا پاکستان ٹیم کے کچھ کھلاڑی جو شادی شدہ ہیں جس کے اندر شاہین آفریدی ہیں شان مسعود ہیں حفیظ جو ٹیم ڈائیکٹر میں ہیں ایڈ کوج بھی ہیں ان کی جب ویڈیو جاری کی پی سی بھی نے کہ وہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ جب جا رہے تھے تو اپنی اپنی فیملی بھی ان کے ساتھ دی ہیں ان کی وائف ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی تو سوشل میڈیا پہ کافی طوفان اٹھا اور لوگ شور مچانے لگ گئے کہ بھئی یہ مزاق ہے کہ ہنیمون ٹور پہ جا رہے ہیں کہ سب اپنی فیملیز کو بھی لے جا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں ایسا نہیں ہے پی سی بھی صرف اس کھلاڑی کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے اور جو اپنی فیملی کو جو بھی پلیئر لگے جاتا ہے اس پلیئر کا جو اس کی فیملی ہوتی ہے وہ پلیئر اپنی کپیسٹی پہ یعنی اپنے خرچے پہ اپنی پوری فیملی کا اگر اپنے بچوں کو اپنی وائف کو لگے جاتا ہے یا صرف اپ پی سی بھی صرف اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھی لے جانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے پی سی بھی جب اجازت دے دیتی ہے اس کے بعد اس کی پی سی بھی پروسس کرتا ہے پی سی بھی پلیئر کی پروسس کرتا ہے تاکہ سب کا ویزہ آجائے پر تاکہ سارے ایک ساتھ ٹریول کر سکے تو یہ جتنا ایکسپینس ہوگا کھلاڑیوں کی فیملیز کا وہ کھلاڑی خود بیئر کریں گے اپنی جیب سے اس کے اندر پی سی بھی گا تو یہ وویلا بچانے صحیح نہیں ہے اور یہ اکثر جگہوں پر ہوتا ہے کھلاڑی اپنی فیملیز کو لے کے جاتا ہے انٹرنیشنلی بھی دوسری ٹیپوں کے کھلاڑی بھی لے کے جاتا ہے تو پاکستان کے کھلاڑی اگر لے گا تو اس میں کوئی ایسی کبھات نہیں ہے اس میں کوئی اتنا شور شرابہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے اور اچھا تو یہ ہوں گئی ہماری ٹیم آسٹیلیا پہنچ گئی ہے تین تاریخ سے ٹریننگ کا حاظ کرے گی اور اس کے بعد اپنا پریکٹس مینچ کھلے گی سولہ تاریخ سے پاکستان نے آسٹیلیا کے خلاف پہلا ٹیس میچ کھیلنا ہے یہ تو بات ہوگی پاکستان ٹیم کی آسٹیلیا کے حوالے سے اب ہم آجاتے ہیں ٹریڈ کی طرف جو پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کی جو ٹریڈ کیونکہ ڈرافٹ کی ڈیٹ آگئے آپ سب کو بتا ہے 14 دسمبر کو ڈرافٹ ہونا ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی چینجز ہونی ہے کھلاڑیوں کو ریڈین کرنا ہے جو کھلاڑیوں کو ٹریڈ کرنا ہے جا کھلاڑیوں کو ریلیز کرنا ہے یہ سارے معاملات اس 14 دسمبر سے پہلے پہلے تمام فرنچائز نے پورے کر لیا کل کافی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی نہیں کہ بہت سے کھلاڑی آ چکے ہیں آج میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں بات یہ چل رہی تھی کہ شاید ملتان سلطان نے رائلے روسو کو دیا ہے اور اس کے بدلے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے نسیم شاہ کو لینے جارتے ہیں لیکن یہ ڈیل پوسیبل نہیں ہو سکی رائلے روسو بالکل کوئٹہ گلیڈیٹر میں آگئے ہیں لیکن اس کے بدلے کوئٹہ گلیڈیٹر نے افتخار کو ملتان سلطان کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے تو یعنی افتخار ملتان سلطان میں چلے گئے ہیں اور رائلی روسو اپنی دوبارہ ہم ٹیم جہاں سے وہ پہلے سے کہلتے تھے کوئٹہ گلیڈیٹر کے پاس آگئے ہیں ایک ٹریڈ تو یہ بڑی ضبیل ہوئی ہے نسیم شاہ کی ڈیل ابھی دوبارہ خبر آئی ہے کہ ان کی ڈیل دوبارہ اسلام آ سے چلی ہے اور اسلام آ نے نسیم شاہ کو لینے کے لیے اپنے دو کھلاڑی آفر کیے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر کو وسیم جونئر اور عبرار یعنی کہ وہ وسیم جونئر اور عبرار کوئٹہ کو دیں گے اور کوئٹہ سے ایک کھلاڑی نسیم شاہ کو اپنے پاس دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ڈیل بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے اس پہ ابھی تک بات چیز چلے گئے اور کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ میرے خالق سے اب تک ڈیل نہیں ہو سکی ہے تو نسیم شاہ ڈرافٹ میں ہی جائیں گے لیکن ڈرافٹ کے اندر بھی جس کیٹگری کے اندر نسیم شاہ ہے اس کیٹگری کی پہلی پک جو ہے ملتان سلطانز کی ہی ہے تو وہ می بھی پاسیبل وہ ڈرافٹ میں جا کے بھی ملتان سلطانز کا حصہ بنیں گے تو موسٹ پویبلی یہی لگ رہا ہے کہ وہ ملتان سلطانز میں جائیں گے اسلامباد یونائٹڈ سے جو ہے ان کا وہ ٹائی اپ نہیں ہو پا رہا ساری چیز ہوگا کافی زور لگا رہی ہے اسلامباد یونائٹڈ لیکن کوئی بھی ڈیل نہیں بن پائی ابھی تک نسیم شاہ کے حوالے سے تو یہ کچھ ٹریڈ ہو رہی تھی جو اب تک ہو چکی ہیں اور کچھ کھلاڑی جو ہے وہ جا چکے ہیں میں نے آپ کو بتاہتا ہے حسن علی کرانچیکنگ جوائن کر چکے ہیں اور اس کی اوفیشلی ساری ریلیز بھی آ چکی ہے اور رائیلی روس اور افتخار کی بھی اوفیشلی ٹریڈ ہو چکی ہے تو یہ کچھ ٹریڈ ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے کن کھلاڑیوں کو رکھنا ہے ٹیموں نے اور کس نے وہ آگے جیسی اپڈیٹ آئی گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ایک اور بہت بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے وہ ہے سلمان بٹ کے حوالے سے پی سی بی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے آپ کو بتا ہوئے چیف سیلیکٹر واہب ریاض ہیں وہ اکیلے ساری چیزوں کو فوکس نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے ایک تین رکھنی کمیٹی بنا کے دی ہے جس کے اندر کامران اکمل ہیں سلمان بٹ ہیں اور آف تخار انجو ہیں ان کو ان کا مشیر بنایا گیا ہے یہ سیلیکشن کمیٹی کے میمبر نہیں ہیں یہ مشیر ہیں یہ اپنی اپنی کپیسٹی میں کیونکہ یہ سارے دومیسٹک کو کور کر رہے ہیں سلمان بٹ تو کافی عرصے سے کومنٹری کر رہے ہیں اور بہت کلوزلی سارے دومیسٹک کے دیکھ رہے ہیں تو ان کی نظر میں ہے کون سے کھلاڑی ہیں جو اچھے ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے جن کو موقع دینا چاہیے اسی طرح کامران اکمل خود کھیلتے بھی ہیں کہیں کہیں وہ مینڈورشپ کرتے ہیں کہیں وہ کھیلتے ہیں کہیں وہ دومیسٹک میں اٹیش رہتے ہیں راوش تخارنیوں کے ساتھ بھی یہی معامل ہے تو یہ کھلاڑی اپنے اپنی جن ٹیموں کو یہ فوکس کر رہے ہیں جن ٹیموں کے ساتھ انہوں نے دیکھا ہے ٹائم گزار رہا ہے ان کے جو اسٹار کھلاڑی ہوں گے یا یہ کہہ لیں جو ٹیلنٹیٹ کھلاڑی ہوں گے ان کی جو فیڈبیک ہے یہ چیف سیلیکٹر وہاں بیاس کو دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ ان کھلاڑیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں یا آگے جا کے فلفل کر سکتے ہیں آپ کی بیانچ کو سٹینڈنٹ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے لیکن جو اصل ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سارا میڈیا اور سارے کچھ فورن کھلاڑی وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ سلمان بڈ کو سیلیکشن کمیٹی کا مشیر نہیں بنانا جائے تھا چیف سیلیکٹر کا مشیر نہیں بنانا جائے تھا کیوں؟ کیونکہ ان کا ماضی دعوتار ہے دوہزار دس میں جو بیانچ فکسنگ کا اسکینٹل ہوا تو وہ اس کے اندر ملافظ رہے تھے انہوں نے سزا بھی کٹی ان کو جھیل بھی ہوئی یہ سارے باملہ دیکھتے ہو کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے کھلاڑی کو جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہو اس کو ٹیم کے ساتھ ٹیش نہیں کرنا چاہیے ایک رائے تو یہ آ رہی ہے دوسری رائے یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنی سزا بھگٹ چکے ہیں انہوں نے اپنی ہلتی کا اعتراف کر لیا ہے جب وہ ایک چیز کی سزا بھگٹ چکے اس کو دوسرا موقع دینے کا مطلب کیا کبھات ہے اس کو دوسرا موقع نہ دیا جائے وہ ایک اچھے کرکٹر ہیں ان کا ایک اچھا کرکٹنگ مائنڈ ہے وہ ٹیلنٹ کو پرکھ لے رہے ہیں اور وہ ایج کے اندر ہیں کہ وہ کھلاڑی کو ایک نوجوان کھلاڑی کی صلاحیت کو دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے سب مشورہ دینا ہے کسی کو پوش نہیں کرنا وہ میمبر نہیں وہ پوشیر ہیں تو مشورہ تو اگر اچھا کوئی بھی دے تو اس سے لیا جا سکتا ہے اس میں کبھات کیا ہے میرے خیال سے کوئی نرہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا غلط کیا نہیں ہونا چاہیے تھا یا جو بھی اس وقت سنیریو تھا غلط تھا بالکل پاکستان کا جو بھی نام بددام کرے یا تو پھر پولیسی سیم ہونی چاہیے سب کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آمیر کیونکہ گوڈ بکس میں تھا یا آمیر کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو وہی سزب پوری کر گیا وہی گناہ کر کے ٹیم میں واپس آ جائے یا شرجیل کے بھی کمبیک کی باتیں ہو جائیں یا اور دیگر کھلاڑیوں کو بھی گئی نہ گئی موقع دیں لیکن جب سلمان بٹ کی باری ہے تو ساری توپوں کے روک جائے سلمان بٹ کی طرح ہو جائیں یا تو کسی کو بھی شامل نہ کریں یا جب آپ نے باقیوں کو موقع دیا ہے تو پھر اس کو بھی موقع دیں پھر اس کے لئے تروازے کیوں بند کر رہے ہیں تو میرے خیال سے سلمان بٹ اگر مشیر ہے وہ اچھے مشوری دے سکتے ہیں تو ان کے مشورے آپ لیں اور مشورے لے کے اگر کوئی بیٹر منی کا کام ہو رہا ہے تو اس کو کریں اس میں کوئی کا بات نہیں ہے ہاں اگر آپ کو اس پر ٹرسٹ لیول آپ کا کام ہی تو اس پر چیکنڈ بیلنس آپ رکھیں آپ اس کی مشوروں کو سیکنڈ کریں اگر اچھا مشورے تو اس کو نہیں لیں تو آپ نہیں لیں اس میں کوئی اتنا پریشانی علی بات نہیں ہے لیکن اتنا کوئی مسئلے کی بات نہیں یا تو آپ کسی کو موقع دیں یا جب آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ سب کو موقع دیں تو میرے خال سے اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کل اگر اور اپ ڈیٹ آتی ہیں کچھ ریڈینز آتے ہیں کہ لادیوں کی کچھ ٹریڈ آتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح ڈیلی کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ